اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة اللہ تخافوا ولا تحزنوا اللہم صل على محمد ولا آل محمد وبارک و سلم و صل على محمد حمد سلام اللہ جل جلاله واسطے درود سلام آقائد جہان امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم ماس دے میری پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھی و محسن دوستو اور بزرگو ایسی طرح سننے والی میری ماں و معززات بہنو اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک سادہ اتمل بیٹھنا خطبہ جمعت المبارک دا سننا سنانا میں گناہگار خطاکار ادنا جا طالب لمدہ عرض کرنا پسان سبنا ساتھیان دا پیارنا المحبتنا العقیدتنا الخلوسنا سنات فرمانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلا رفعیہ اندر مقبول و منظور فرمائے کفر دے میدان اندر جدوں ہی لڑے اے ایمان ہی لڑے اے اور کفر دے مقابل اندر جدوں ہی ایمان آئے اے ایمان نو اللہ نے اس طرح دا جتایا کہ ایمان نے اپنے آپ نو منوہ چھڑیا غزو بقدر ہوئے تے ہزاراں دی تعداد اندر کفر آ جاوئے تے تین سو تیران دی شکل اندر ایمان ہزاراں تے غالب آ جاندہ غزو تبوک ہوئے بھکھ نال پیاس نال بلک دے تے تڑپ دے صحابا مگر ایمان ایسا کہ غزوِ تبوگ اندر بھی اللہ فتح نصیب فرماوے تے ایمان مفتح اتا فرماوے یعنی جدوی کفر دے مقابل اندر ایمان اور قوتِ ایمانی آئی اللہ نے ایمان مفتح اتا فرمای اجدہ میرا مضمون ہوئے گا قوتِ ایمانی اللہ دا قرآن فرمایا جی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سبحان اللہ تیرا اندازی بڑھانوک ہے اللہ فرمادے نے اوہ لوگ جنہاں نے آگ چھڑیا کہ رَبُّنَ سَدھا رَبُّنَ اللہ اللہ سَدھا رَبْ سَدھا رَبْ سَدھا رَبُّنَ جَدھا رَبْ سَدھا رَبُّنَ اللہ مَن لَيْهَا سَدھا رَبْ سَدھا رَبْ سَدھا رَبْ سَدھا رَبْ قسم دی مصیبت دا مدعوہ ہے اللہ دے خضور جدو پیش کیتا ہے اللہ اللہ ہے پھر اینا دے ایمان اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی اللہ اللہ آبیکھنا ایک نبی دا تذکرہ ہوئے گا ایک اللہ دے ولی دا تذکرہ ہوئے گا توجہ دینال انحماد دینال سماعت فرمانا ہے اللہ کریم دا قرآن بولے آئے اللہ نے فرمایا ہے میرے نوح اے پیارے نوح نجیح اللہ اپنی ایک لشکر جناب جڑا لے کر کے جاملیں اے توفان اندر ایک توانو کشتی دی ضرورت پوے گی جے دیتے تو آڑے نال دے تو آڑے نال دے سوار گھونگے ایک کشتی تیار فرماو اُن کشتی تیار ہو گئی اے درو توفان جناب اپنی اللہ اللہ ہے توفان اپنی تو غیانی اندر توفان اپنی جناب سرکشی اندر بہت زیادہ بڑھ جکے آئے اے درو جناب پیارے نوح علیہ السلام دا بیٹا ہے اے میں جناب پہاڑ جودی پہاڑ دا سارا لے رہے آئے اے پہاڑ دے اُتے چردہ چلا جا رہے آئے کیوں جو توفان لجے تک پہاڑ دے نچلے ہی سندر ہے پہاڑ بڑا اُن چھائے حضرت نوح علیہ السلام پرما دینے یا بُنی یا رکم معنا اے میرے پتری اے میرے بیٹے آنا سا دن آل کشتی اندر سوار ہو جائے پیارے نوح علیہ السلام بلاہ رہے نے مگر اے تے بے ایمانے نا کفر دینال اٹے آخ ہوئے آئے پھانے نبی نودہ بیٹا ہے مگر ایمانے دے اندر سرہ برابر نہیں ہے اللہ اللہ کہندہ ہے نبی نو جی بابا نو جی میں اے پہاڑ بچا لے گا توفان تے اجے اے دے تو بہت ہی تھوڑا ہے اتنا اُنچا پاڑ میں اے بچا لے گا ہے اللہ اللہ کہندہ ہے سواری الہ جبلی عاصمونی پہاڑ میں اے بچا لے گا اے پہاڑ جڑا پانی ہے نا پانی پہاڑ تک نہیں پہنچن لگیا اس پانی تو اس توفان تو میں اے پہاڑ بچا ہے گا جبلی عاصمونی من الما اللہ فرما دینے اے حضرت انو علیہ السلام دی ایسی قوت اے ایمانی حضرت انو علیہ السلام فرما دینے اے میرے بیٹے جدو رب والوں آئی ہوئے او دو پاڑ بھی نہیں بچا سکدا مگر جدو رب نے بچا منہ کوئے اے تے تن کے دسارے بھی بچا لیندہ ہے اے تے رب دیاں مرضیاں نے نا ہے حضرت انو علیہ السلام برما دینے لا عاصم اليوم نن امر اللہ اے اللہ دے حضاب تو پاڑ آج تے یوں نہیں بچا سکدائے اگر بچا انوالی ذاتے تے اللہ دی ذاتے حضرت انو علیہ السلام دا ایمان اللہ دی ذاتے مگر بیٹے دا ایمان پہاڑ تے غیے حضرت انو علیہ السلام دی بات سچی ہوئی بیٹا غر کو جاند آئے پھر مسئلہ بھی سمجھ آیا ہے کہ جنہ نے آکیا رب بول اللہ پھر تم مستقوم پہاڑ بن گئے استقامت دے استقامت دے چٹان بن گئے اللہ اللہ آہ دیکھنا صحیح مسلم لی حدیث حضرت سحیب رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول پیار سحیب رضی اللہ تعالیٰ حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ نوبیان فرما دینے پیار محبوب پیغنبر جناب محمد احمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا ہے کہ پہلے وقت اندر ایک جادوگر سی ایک بادشاہ سی بادشاہ نے اپنا جادوگر بنایا ہویا ہے انہو جادوگر تو بڑے بڑے کام لیندہ مگر جادوگر انہو بڑا ہو چکے سی مسلم دی حدیث میں کوئی واقعہ یا قصہ ضعیف نہیں سنا رہے سی مسلم دی حدیث دیکھنا قوت ایمانی اللہ دے ولی دی قوت ایمانی پیارے جناب پاک پیغمبر پرما دے کہ ایک بڑا جادوگر بادشاہ دے کام آنے جادوگر بڑا ہو گیا ہے بادشاہ نو کہیں دے بادشاہ اپنا کوئی زہین بچہ دے جنہوں میں اپنا جادو سکھا جام تاکہ میرے مرن تو بعد بھی تیرے کام آن دا روے کوئی ایسا زہین بچہ دے اللہ اللہ لوگو دین اسلام آستے اپنے زہین بچہ انوقف کیتا کرو دشمنہ دی قوت چاہے قادیانی خون چاہے مرزئی خون چاہے جناب اللہ اللہ ایک خارجی خون اللہ اللہ ایسے طرح اور فردیاں طاقتانے ہارے اکنے زہین بچے انہوں بڑے بڑے ہوتے آتے بٹھایا کوئی مگر مسلمان تین تے ہوشی کوئی نہیں ارے مسلمان خوش دے نہ خلے اللہ اللہ اے جناب خون ایک زہین بچے انہوں بادشاہ مقرر کر دیں دائے کہ تو جادو گر کل جاں منائے جا کر کے جادو سکھ کر کے آمنائے اللہ اللہ انہوں جادو گر دے کو روز بچا جاندائے رستے اندر ایک عیسائی پادری عیسائی رائب مولوی سمجھ لاؤ سمجھ سمجھ اللہ اکبر اللہ اے رستے اندر گھار آن دائے بچہ ایک دن دے کو لگ گیا تے عیدی انہوں جناب دین عید عمل عید جناب عیدیاں گل انہوں زیادہ بھاگ گیا تے بچہ انہوں روز اس پادری کو لو ہو کر کے پھر جادو گر کل جان دائے مگر روز ہی لیٹ ہو جان دائے جادو گر جناب اس بچے انہوں دیر نال آمن دی بجا تو سزا دین دائے اللہ اللہ بچے نے آ کر پادری نمہ عاملہ سنایا پادری کہند اے میرے بچے میرے بیٹے تو آگ دیتا کر کہ میں گھروں اللہ اس طرح معاملہ چل دا رہے روز بچہ جان دائے رستے اندر پادری کو لو دا علم سکھ دائے پھر جا کر جادو گر کو لو دا علم سکھ دائے اللہ اللہ ایک دل اس رستے اندر جناب ایک موزی در اندر موزی جان وحرے جنہیں لوگ آندر رستہ رو کیا گویا رستے اندر لوگ آجا نہیں سکھ دینے اللہ اللہ ہونے جناب بچہ اید زہین اندر خیال آیا کہ میں اپنے دو علم نواز ماں آتے سی دو علم آندہ تقابل تکرائیں کہ علم پادری والا چنگ یا جادو گر والا چنگ میں دو علم دوں جناب جڑے دو علم میں سکھ رہو نواز ماں آتے سی اللہ اللہ جناب بچے نے پتھر اٹھایا اللہ اکبر اللہ تے آسمان والے رب بنے ارزان لاندہ کہندہ اللہ اگر جادو گر لالوں سے آدھا محبوب تیرے نزدیک عیسائی پادری اللہ اللہ اس جانور نو فقط الہ دی داب اللہ اس جانور نو قتل کر دے حتی یم دی نحس تاکہ لوگان دا گزرون لگ جاوے تاکہ لوگ گزرن لگ جان رستہ کھول جائے اللہ اللہ ہوں جناب بچے نے جدو اتنی بات آ کی تے پتھر دے مارے آئے جناب جانور اسے تھا تے ڈھیرو جان دائے اللہ خود پر اللہ اللہ ہوں جناب واقع آ کر پادری سنایا بچے نے پادری بول کر کہیں گا لڑکے تو تے میرے نال زیادہ رتبے والا ہو گئے تیرا مرتبہ تے میرے نال زیادہ بات ہو گئے اے میرے بچے ہون القریب تیرے تے مصیب تاندے پہاڑ ٹوٹ پہنگے تیرے ایمان تا جائزہ لے آجائے گا تیرے قوت ایمان نواز ما آجائے گا پکیاں رین آئے ہونے دیتے ڈاٹ جانائے سن اس تق استقامت اختیار کر لینی اللہ اکبر اللہ اللہ ہے ہون جناب دام کرن لگیا پادری دے سکلائے دام خصوصا کوڑی تے اندے بندے نو جدو دام کردہ کور دی بیماری دور جاندی اندے دا نبی 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 ختم ہو جاند آئے اللہ اک دن پاد شاہ دیک اندے وزیر نو پتا چلے آئے کہ پلان جگہ تک بچائے دھام نال شفا مل جان دی اے تحف تعاف لے کر کے آئے تے آ کر کہن دا اے بچے اے سارا محال لہلے اے سارے تحف لہلے تے میری آنکھی آنکھ ٹھیک کر دے میری آنکھ کھانو شفا دے یعنی بچے کو شفا مانگ رہے تے بچے نے اپنا جلا بڑا نہیں چلا بچے نے اپنا آستانا نہیں چلا بلکہ قوت ایمان اتنی مضبوط بچے دا ایمان بولے آئے تے بچے وزیر نو سبق سکھا رہے آئے چھوٹا جا ولی ایک بڑے وزیر نو سبق سکھا رہے کہن دا اللہ اشفی احاد ان نام یشف اللہ شفا ماد دیمن بھالا صرف اور صرف اللہ نا کسی نو شفا نی دے سکھ دا فا ان ان تا ملتا فا ان ان تا ملتا فا ان ان تا ملتا باللہ اگر تو اللہ تیم اللہ امی دعوت اللہ فا شفا کر بول کر دس گئے کہ میرے مالک نے مینو شفاعتہ فرمایئے میرے مالک نے میرے پروردگار نے مینو شفاعتہ فرمایئے بادشاہ کہندہ ہے میرے علاوہ بھی تیرا کوئی مالک ہے تیرا کوئی پالن غارہ ہے تیرا میرے علاوہ بھی کو بادشاہ ہے تو تے بادشاہ تھوڑی جیس سلطنہ دائیں بادشاہ تے بادشاہ دا بادشاہ ہے علیہ السلام ہو بھی احکام الحاکیمی ہوتے حاکمہ دا حاکمے ہوتے بادشاہ دا بادشاہ ہے جنہیں مینو شفاعتہ فرمایئے ان وزیرنو سزاوہ میں رہیانے آخر کور وزیرنے سزاوہ تو جناب ہے اللہ اللہ مجبور ہو کر کے بچے دا دا سے آئے اللہ اللہ ان بچے نو بادشاہ چیندہ ہے اے بچے تو جادو گھر کھولو جڑا علم سکھے ہو دی وجہ تا لوگاں نو شفاعت سے لین اے نا جڑا تو جادو گھر کھولو علم سکھے ہو کوریاں دی بیماری توں ہی دور کر دا یا علم دی وجہ تا اللہ اکبر اللہ تے نبی نے آنوی توں ہی بینہ کر دا یا توں ہی ہونا دی آکھان واپس کر دائیں اللہ اکبر اللہ تے بچے بول کر کے کہندی ہے نہیں بادشاہ میں نہیں شفا دیندہ میرا رب شفا عطا فرماندہ ہے میرے ہاتھ اندر اللہ نے شفا رکھیے میں شفا نہیں دیندہ اللہ اکبر انہیں اس گل تو بچے انہوں میں مارےیا سزاوا دیتیاں بچہ آخر کار بولیا کہ میں علم جادو گر کولو نہیں ایک عیسائی راہ پادری کولو علم سکھے ہے اللہ اکبر اللہ اللہ الگرز پادری نے بلایا گیا عود دین تو انہوں پھرن واسطے آکھے آ گیا مگر دین تو نہ پھریا انہیں یہ عیسائی اور بادری اور راہ بنو اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ ایمان ترب جانا چاہید ہے رب دا قرآن سن کر کے ایمان آسمانہ دیاں بلندیاں چھو جانا چاہید ہے اللہ نے ایمین ہی فرمایا ام حسیب تم تدخل الجننت وَلَمَّا يَا تِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَو مِن قَبْلِكُم دوسی سمجھ دے ہوگے جنت اہمیں مل جائے گی حالانکہ دھواتے تو پہلے لوگ دینجدے مَثَلُ الْبَأْسَ مَثَلُ الَّذِينَ مَثَلُ الْبَأْسَ حسائی راکھے بین آئے حسائی پادری یہ نہ میں آئے دیتھے فٹ کرنا چاہ رہے آئے حسائی پادری نے او دے دین تو پھرنے داکھے آگیا ہے مگر دین تو پھرنے رہے آئے ہون آرہ منگوائے آگیا ہے او دے سار دی مانگتے آرہ رکھ کے او دے جسم نو چھیر دیتا گیا ہے او دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے اللہ اللہ آئے ہون جناب ہے اللہ کو ایک برے میں وزیر نو بلایا آگیا ہے انہوں ہی آکیا گیا تو دین تو پھر جائے مگر دین تو نہ پھرے آئے اے دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے کیسی قوتیں ایمانی اللہ اللہ آئے حسائی نو مردیاں بیکھے آئے مگر ایمان نہ بدلے آئے ہون جناب ہے اے وزیر نے ہی اپنی جان دے چھڑی ہے اے دروں جناب بچے نو آکیا گیا ہے تو ہی جناب دین چھڑ دے مگر بچہ بھی نہ منے آئے ہونے درو جناب اپنے غلامانو باچھاو کم دیندہ ہے کہن دے غلاموں انہوں جناب لے جاؤ تے پاڑ دی چوٹی تے کھڑیاں کر دے ہو چوٹی تے کھڑا کر کے پوچھنائیں اے لڑکے تو یک احسائی تے دین تو پھر نہ یا نہیں پھردائیں اللہ اللہ ہے اے جے مان جاوے تے ٹھیک ہے اگر نہ منے تو پھر انہوں جناب دھکا دے دے منائیں انہوں جناب پہاڑ تو نیچے بھینک دےنا ہے اللہ اللہ ہے اے جناب ہون پہاڑ تے لے جایا گیا ہے چوٹی تے لے جایا گیا ہے اے ستران غلامانے پوچھے آئے مگر بچہ بولے آئے اللہ اللہ ہے دی تے غلامانوال دھیان نہیں ہیں نائیں یہ جناب بول کر کے کہیں دے اپنے اللہ نالکار ملائیے کہیں دے اللہ نتفینیم بیماشیتا اللہ جنہی بچا مڑا ہے تو ہی بچا مڑا ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا اللہ میں نویلہ دشارتوں محفوظ برمائے اے قوت ایمانی اینا ہے حالانکہ مشکل مصیبت وقت ہے دین اسلام تو بندہ پھر بھی تساگدائینا ہے مگر ایمال ایمال اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ قوت ایمانی ڈولی نہیں ہے اپنے رب تے حضور دعا کی تھی ہے اللہ نے پہاڑ نو زلزلے دی شکل اندر بدلے آئے پہاڑ تے زلزلہ آئے آئے اے سورے دے سارے حواری اے پار تو گر جاندے نے بادشاہ دے غلام گر کر کے مر گئے اے پچھا بچ گیا ہے واپس جلا بادشاہ دی عدالت اندر پہنچیا ہے بادشاہ نے پوچھے ہاں بھئی لڑکے تُو کی میں بچ گیا ہے دوسرے کدر نے اے گیندہ ہے میں نو اللہ نے اونا دے شرط محفوظ فرمالے ہے اللہ اکبر حالانکہ عیسائی نو سزا ملی وزیر نو سزا ملی دو ٹکڑے کر دیتے گئے تے انو دے ڈول جانا چاہی دا سینا اے دی ایمانی قوت اتنی مضبوط ہے انو میں سزا دین دی کوشش کی تھی مگر پھر بادشاہ دی عدالت اندر بادشاہ دی سلطنت اندر آ کر کے کہن دا میں نو انا دے شرطوں اللہ نے محفوظ فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ خون جنابے پھر اپنے غلامانو آڈ دین دا کہن دا انو کشتی اندر لے جاؤ کشتی اندر لے جاؤ جدو دریا دے درمیان اندر کشتی جاوے نا تے انو پکڑ کے پہلے پچھنا کے دین تو پھر دا یا نہیں اگر پھر جاوے تے ٹھیک نہ پھرے تے انو جناب کشتی تو دھکا دے دینا انو تریا اندر پھینک دینا اللہ اکبر اللہ اللہ اگر نہ پھرے تے پھر انو جناب قتل کر دینا ایسے طرح کی تا اوٹھے لے جایا گیا یہ بچے نے پھر دعا کی تی اللہم مکفینی ہم بے ماشکتا اللہ جی میں بچانا ہے تو بچانا ہے اللہ میں نو انا دے شرطوں محفوظ فرما اللہ اکبر اللہ اللہ بچے نے دعا کی تی کشتی الٹی ہو گئی سوائے اس بچے دے سارے ہواری پھر مر گئے اللہ اکبر اللہ اللہ انو پھر بادشاہ دی عدالت اندر میں بات نے اختصار نال بیان کر رہیا اللہ اکبر اللہ اللہ دے بادشاہ پھر پوچھتا ہے یار تو کنے بچے گئے ہیں اب نال دے کدر گئے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر کہن دے میں نو انا دے شرط اللہ نے بچا ہے میرے مالک نے بچا ہے جیڑا بچامن والا اللہ تخافو ولا تحزانو اینا نو کسے دا غامنی اندہ کسے دا خوفنی اندہ جدو ربن اللہ آگ چھڑیا نہ بادشاہ دی بادشاہ دی جناب در نہ خوف کسے قسم دا کوئی خوف نہیں رکھیا بادشاہ دا ڈائریکٹ آ کر کے کہن دے میں نو اللہ نے بچا لیا میں اللہ تے ایمان لے کر کے آیا اللہ اکبر اللہ اللہ سننا درہ میرے اور تو آرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا انہاں لڑکاں بولے آئے کہن دے بادشاہ اگر تمہیں انہوں مارنا چانائے پھر میرے طریقے نالتے انہوں مارنا گوئے گا دیکھو مشرق دی مات ماری اندیے مشرق دی آقل ماری اندیے مشرق کو لے آقل نہیں جیویا کر دی اللہ اللہ اے بچا بولے آئے کہن دے میرے طریقے دیں مطابق کر قتل کریں کہ میں قتل ہو جاناں گا اے بادشاہ گنہا میں تے تیرے تو جان چھوڑانا چانا طریقہ دس جلدی آزمائیے اللہ اکبر اللہ اللہ اے بچا بولے آئے کہن دے کھلو میدان ہوئے حالانکہ کھلے میدان دی ضرورت نہیں سی کھلا میدان ہوئے سارے لوگا نو جمع کر لاؤ سارے لوگا نو جمع کرن دی وی لوڑ نہیں سی اللہ اے اکبر مگر بادشاہ ان بات سمجھنی نہ آ رہی اللہ اللہ نالی کہندہ ہے میرے ترکشوی چوتیر لے کے تے کمان اندر رکھ کے مین کام دے آئے نا اللہ اکبر اللہ اللہ بادشاہ انو کسے بات دی سمجھنی آئی بادشاہ انو کہندہ ہے میرے ترکشوی چوتیر لے کر کے کمان اندر پا کر کے جدو میں نمارن لگنا ہے تے بولنا ہے زبانوی چون بسم اللہ رب الغلام میں اس بچے دے رب دے نا نالے نو قتل کرنا چاہنا جدو اے میں آکھیں گا ہے میں قتل ہو جا مانگا اے بادشاہ دی مت ماریوں سے درہ سارا کیتا اے لوگاں نو میدان اندر جمع کر لے آئے انہیں میں جناب ترکشوی چوتیر نکالے آئے تے میں بسم اللہ یہ رب الغلام پڑھ کر کے تیر چلا مارے آئے اے بچہ شہید ہو جاندہ ہے اللہ اللہ انہوں سے تھا تھے ایک ایمان والا شہید ہویا ہزارہ ایمان والے کھڑے ہو گئے اے بچے دے ایمان نوے کر گئے لندر میں آمال آمان بی رب الغلام اس غلام دے رب تے اسی میمان لے آئے آمان بی رب الغلام اس بچے دے رب تے اسی میمان لے آئے ہونہ بادشاہ نے جدو دیکھے آئے کامتے بگڑ دا نظران دائے ہمیں جناب خند کا کھو دیا ہونہ دے اندر آگلو جلایا رب تا قرآن بولیا والسمائض رب ت NC رب والیوم مود وشاہی دیو و مشہود قتلا 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 صحاب الوخد خند کان والے آلو شہید گیتا گیا ہے انہاری رات الوقود خند کان والے آلو شہید گیا ہے اللہ اللہ ایدھ ہم علیہ قود وہم علیہ ما یفعلونہ بالمؤمنین نشود ہونہ دا جرم کیسی ہونہ دی مان دی مضبوطی دائے اے جلاب محاسبہ کی تا گیا ہے ہونہ نوازم آیا گیا ہے مگر جدو میازم آیا ہے اے میدہ پایا ہے سمس تقانو پہن بان گئے چٹان بان گئے استقام دی اللہ تخاف و لا تحزان کسے کسندہ کوئی ہونہ تخاف نہیں کوئی غم نہیں اللہ سنہ سانمی اسے تراندہ ایمان نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین